بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج پیٹ کے گیس یہ ہمارا یوں سمجھ لیں کہ ایشیا کے لوگوں کا سب سے بڑا پروپلم ہے کہ پیٹ کی گیس اپھارا اس کا کوئی پروپر علاج نہیں مل رہا لوگوں کو اکثر لوگ اس کیا شکار ہیں خاص طور پر ایسے لوگ جن کی عمر اٹھارہ سال بیس سال سے اوپر ہے اور بزرگی کی لاسٹیج تک بہت سارے لوگ میں اندازے کے مطابق ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں گیس کے اپھارے گیس کے پروپلم کا شکار ہیں اور حقیقت میں یہ ہے کہ گیس کے اپھارے کی وجہ سے نظام حاصل اخراب ہوتا ہے دوسرا گیس کے اپھارے کی وجہ سے پیٹ پھولتا ہے پیٹ بھڑنا شروع ہو جاتا ہے گیس کے اپھارے کی وجہ سے سب سے بڑی بات جو ہے اکثر و بیشتر ہارٹ کے پروپلم جنم لیتے ہیں تو آج گیس کے اپھارہ کیوں ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹائم بے ٹائم کھاتے رہتے ہیں ہمارے کھانے پینے کا کوئی صحیح اوقات ہم نے اجسپ نہیں کی ہوئے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم بزار کے ڈبا پیک پراسس شدہ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پروپلم ہوتی ہے دوسرا ہم کھانے میں کسی ترتیب کا خیال نہیں کرتے جو کچھ آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ ایک بورا ہے اس کو بھرنا ہے اس میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ ہم بھری رکھتے ہیں اس کی وجہ سے جو میدہ جو ہے نا وہ تمام چیزیں صحیح طریقے سے بے ترتیب چیزیں حضم نہیں کر پاتا وہ گیس کا پروپلم بن جاتا ہے میدہ یاد رکھیں دوستو کہ میدہ اتنا جلدی خراب نہیں ہوتا لیکن جب یہ گڑ بڑ کر جائے خراب ہو جائے پھر اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا یہ بات ایک ذہن میں بٹھائے میدہ اتنا جلدی آسانی کے ساتھ گڑ بڑ نہیں کرتا لیکن جب یہ گڑ بڑ کر جائے تو پھر یہ اگر بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے تو یہ آسانی سے ٹھیک بھی نہیں ہوتا پھر اس کی کچھ دیر سبر سے ٹریٹمنٹ کرنا پڑتی ہے تو آج ایک اہم ٹپس جو ہے نا وہ ایک کہوہ لائے ہوں جو آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے پیٹ کا اپھارا بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت لا جواب قسم کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ادرک کے ٹکڑا لیں گے آدھے انچ کے قریب اس کو بھریک بھریک کاٹ لیں گے اس کو ایک کپ پانی میں کہوہ بنائیں گے اس میں ڈالیں گے دالچینی کا ایک ٹکڑا اور دو تین دنیں جو ہےنا ایک دنہ لچی کا ڈالیں گے سمیل کے لیے اور دو ایک پتے پودینی کے ڈال لیں یہ کہوہ ہے جو اکسر و بشتر لوگ پیٹ کے گائس اور کمسی پیشن یعنی قبض کا شکار ہے چاہے پرانی سے پرانی قبض بھی ہو تو ان کے لیے یہ لا جواب ہے یہ کہوہ دوپہر کے کھانے کے بعد رات کے کھانے کے بعد چاہے کی جگہ پہ لے لیا کریں جو شگر کے مریض ہیں وہ چینی نہیں ڈالیں گے جو شگر کے مریض نہیں ہیں وہ اس میں حسمِ ذائقہ چینی شامل کر لیں گے یہ لذیذ کہوہ ہے آپ پیئیں چاہے کے بجائے یہ کہوہ پی لیا کریں رات کو بھی اور دوپہر کے ٹائم بھی تو اس کہوے سے جو بہترینی فیقت جائے ہیں کہ آپ کا ڈیجیشن کا عمل بہترین ہوگا میدے میں گیس نہیں بنے گی اور پرانی سے پرانی قبض سے آپ نجات پا جائیں گے جتنی بھی پرانی قبض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس سے اور پیٹ میں گیس بلکل نہیں ہوگی یہ بہت لا جواب ہے آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو جتنے دیر تک آپ کا گیس کا پرابلم سالو نہیں ہوتا ایک ہفتہ چار دن یہ ضرور استعمال کریں تاکہ آپ مستقل گیس کے پرابلم سے چھٹ کر حاصل کریں اچھا اسی کہوے کو اگر ہم ویٹ لوس کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں پیٹ کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں لٹکے ہوئے پیٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کہوے میں ہم دو کترے لیمون کے ڈال لیں گے دو کترے لیمون کے ڈال کر اس کہوے میں پینے سے آپ کا پیٹ کی جربی آپ کا لٹکا ہوا پیٹ بڑھتا ہوا وزن بڑھتا ہوا پیٹ وہ نارمل ہو جائے گا کنٹرول ہو جائے گا یہ انتہائی لا جواب ہے یہ کہوہ آپ استعمال کریں تو آپ کے ایسے پرابلم جس میں نزلہ زکام ویرل ڈیزیز سے گلے کی خرابی اور خانسی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کو سینے کی جکرن کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی ان کو سانس کی نالیوں میں پرابلم سا ہوتا ہے لڑی سے ہوتی ہے یہ اس کا بھی بہترین ٹریٹمنٹ ہے اور میڈکی گیس کا بھی یہ ایسے لوگ بھی استعمال کریں جنہوں کو میڈکی گیس ہے کیونکہ میڈکی گیس کو آپ عام نہ سمجھیں یہ آگے چل کر بہت سری بیماریوں کو جنم لیتی ہے جس میں بلڈ پریشر کا ایشو آ جاتا ہے ہارٹ کا پرابلم کا ایشو آ جاتا ہے اور بدحضمی ہائزے کی پرابلم تک گائے بگائے نوبت جا پہنچتی ہے تو یہ جیسا کہ آج کل رینی سیزن ہے ویرل ڈیزیز جو ہے نا وہ جنوروں میں پھیلی ہوئی ہے تو اس صورت میں مختلف جراسی موں سے بچنے کے لیے آپ اس کو شامل کریں اپنی دوپیر کی اور رات کی ڈائیٹ کے کھانے کے بعد آدھے گھنڈے بعد اس کو لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے آپ کی صیحت بہترین رہیں گی آپ سمارٹ رہیں گے یہ انتہائی مجرب ہے اور اس میں کوئی کیمیکل پراسس نہیں کوئی اتنا بڑا جو ہے نا فارمولا نہیں کوئی اتنا جو ہے نا بڑی ٹیکنیک نہیں جو آپ نہیں کر سکتے یہ وہ چیزیں میں نہیں بتائی ہیں جو آپ کے گھر میں مجود ہیں آپ گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنائیں تھیکس موسیقی